الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی رضی اللہ عنہ کے سیونٹی ٹو بہتر ارشادات دعایتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سیونٹی ٹو بہتر ارشادات پڑھ یا سن لے اسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے صدقے تمام صحابہ و اہل بیعت کا سچا غلام بنا اور اسے مولا علی رضی اللہ عنہ کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما آمین بجاہ النبی جلمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضیلت ایک بار کسی بھکاری بگر نے غیر مسلموں سے سوال کیا انہوں نے مزاق کے طور پر مولا علی مشکل کشاہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کے سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دس ٹین بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کیمیان درود شریف صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد مولا علی کا تعرف مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عن مکہ شریف میں پیدا ہوئے آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اصد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور صل اللہ علی وآلہ وسلم نے آپ کو اصد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضا یعنی چنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ عن کے مشہور القابات ہیں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عن کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ پیار آقا مکی مدنی مصطفی صل اللہ علی وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی یعنی پیٹرنل کزن ہیں آپ رضی اللہ عن نے چار سال آٹھ ماہ نو دن فور یئرز ایٹ منت نائن ڈیز تک خلافت فرمائی سترہ یا انیس سیونٹین یا نائنٹین رمضان مبارک کو ایک خبیص خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور ٹوانٹی ون اکیس رمضان مبارک اتوار کی رات شہید ہو گئے اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہِ نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضی شیرِ خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیبِ کبریا ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد شیرِ خدا کے ارشادات نمبر ون عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا احتمام کرو اس لیے کہ پرہزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا نمبر چو عید کے دن فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے نمبر تھری میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں نمبر ون خواہش کی پیروی اور نمبر ٹو لمبی امیدیں نمبر فور جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک آمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے نمبر فائیو خرج کرو تشہیر شو آف نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو سلامت رہو گے نمبر سکس انسان کا قد ٹوئنٹی ٹو بائیس سال جبکہ اقل اٹھائیس سال کی عمر تک بڑھتی ہے اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے نمبر سیون گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے نمبر ایٹ بندہ بے سبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا نمبر نائن جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں نمبر ٹین اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے نمبر الیون جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو نمبر ٹیل ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے نمبر تھرٹین لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر اقل مار کھا جاتی ہے فورٹین جب کسی شخص کی اقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے ففٹین لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے سکسٹین مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک آمال آخرت کی اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے سیونٹین اگر میں چاہوں تو سورة الفاتحہ کی تفسیر سے سیونٹی ستر اونٹ بھر دوں یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے ریجسٹر تیار ہو جائیں کہ سیونٹی یعنی ستر اونٹ اسے اٹھائیں ایٹین اگر شراب کا ایک قطرہ کوئے میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر ازان نہ کہوں اور اگر دریہ میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریہ خوشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو ناچا رہا ہوں نائنٹین لمبی امیدیں آخرت کو بھولاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع یعنی فالو حق سے رکتا ہے ٹوئنٹی اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے اسپائیڈرز ویب دور کرو یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں ٹوئنٹی ون ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے سبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا ٹوئنٹی ٹو جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے اس کے نیچے سے دو چشمیں اسپرنگز نکلتے ہیں مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا اس سے اس کا جسم پاک و ساف ہو جائے گا اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے ٹوئنٹی ٹری دو دوست مومن اور دو دوست کافر تھے مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو برگہ الہی میں ارز کرتا ہے یا رب فلان مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے اچھا دوست ہے اچھا رفیق ہے اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے یا رب فلا مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی برا دوست برا رفیق ٹوئنٹی فور علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے سوال کیا کرو کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں چار افراد کو ثواب دیا جاتا ہے سوال کرنے والے کو جواب دینے والے کو سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو پچھس ٹوئنٹی فائیو تین چیزیں حافظہ یعنی میموری تیز اور بلغم دور کرتی ہیں نمبر ون مسواق ٹو روزہ ٹھری قرآن پاک پڑھنا ٹوئنٹی سکس جو بغیر علم کے لوگوں کو فتوہ دے آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں ٹوئنٹی سیون مظلوم کے ظالم پر غلبا کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبا کے دن سے زیادہ سخت ہے ٹوئنٹی ایڈ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے ٹوئنٹی نائن اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہا نازل ہوئی بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے تھرٹی بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور ارز کرے گی اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما اللہ پاک فرمائے گا جا تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک لیا جائے گا تھرٹی بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہو جائے بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور حلم یعنی قوت برداشت بھی عظیم ہو اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بکشش مانگے اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے 32 میری پانچ فائیو باتیں یاد رکھو اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی نمبر ایک بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے نمبر اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے نمبر تھری جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ اعلم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے اور نمبر فائیو ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تھرٹی تھری اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لئے خوشخبری ہے وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں اور اللہ پاک نے تمام تاریخ فتنے ان پر ظاہر فرما دیئے ہیں اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا یہ شہرت چاہتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑھتے ہیں سنو کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور اے لوگوں علم کے سرچشمے رات کے چراغ یعنی راتوں کو جا کر عبادت الہی کرنے والے پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا علم مال سے بہتر ہے علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے تین عمل مشکل ہیں اپنی جان کا حق ادا کرنا ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا تھرٹی ایٹ جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو تھرٹی نائن بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکھتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رکھ جائے فورٹی پارہ ٹیٹی ایٹ سورت تحریم کی آیت نمبر سکس ترجمہ کنز ایمان اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اس آیت کا تقاضہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ فورٹی ون میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک آمان نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو شیخین کریمین کے بارے میں ارشادات جو مجھے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا 43 اس امت میں نبی صلی اللہ علی وآل وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہیں امام زہبی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بتواتر منقول ہے 44 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں 45 ہم میں سب سے زیادہ بہدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے 46 یاد رکھو وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علی و علی و سلم کے یار غار اور اپنے مال سے حضور کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں 47 ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں 48 قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے 49 میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں میں صرف ایک نیکی ہوں 50 حضور نبی کریم روف ورحیم صلی اللہ علی وآل 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 کے بعد سب سے بہترین شخصیات حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہیں کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا بغض جمع نہیں ہو سکتے اور نہیں میری دشمنی اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی محبت جمع ہو سکتی ہے جنت کا اجازت نامہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے حضرت علی المرتضی نے پوچھا آپ کیوں مسکر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی و علی وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پل سرات سے وہ ہی گزرے گا جس کو علی المرتضی تحریری اجازت نامہ دیں گے یہ سن کر حضرت علی المرتضی بھی مسکرا دئیے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علی و علی وسلم کی طرف سے آپ کے لئے بیان کردہ خوش خبری نہ سنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و علی وسلم نے ارشاد فرمایا پل سرات سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ میرا حشر ہو بو بکر اور عمر عثمہ غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی 51 اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے 52 جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کا عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں 53 جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لئے ہر حرف کے بدلے 100 سو نیکیاں ہیں اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لئے ہر حرف کے بدلے 50 پچاس نیکیاں ہیں اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لئے 25 پچیس نیکیاں ہیں اور جو بغیر وضوط علاوت کرے اس کے لئے 10 دس نیکیاں ہیں اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے 54 تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے فرمایا استغفار 55 میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر سو جائے وہ دو آیات یہ ہیں آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعْلَيْهَا مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِن نَسِينَا اَوْ اَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ترجمہ کنزل ایمان رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرص کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمائی اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تُو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم کر تُو ہمارا مولا ہے تُو کافروں پر ہمیں مدد دے اچھی سہت کے بارے میں ارشادات جو کھانا نمک یا نمکین چیز سے شروع کرتا ہے اللہ کریم اس سے سیونٹی ستر بیماریاں دور فرما دیتا ہے جو روزانہ سات اجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اس کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو روزانہ ٹوئنٹی ون اکیس دانے سرخ کشمش ریڈ کیورنٹ کے کھا لیا کرے اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا گوشت گوشت پیدا کرتا ہے سرید اہلِ عرب کا کھانا ہے نفاس والی عورت کے لیے تر خجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں مچھلی جسم کو پگلا دیتی ہے یعنی دبلہ کر دیتی ہے جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلد یعنی صبح و صویرے کرے شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائے اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے ففٹی سکس تین عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں نمبر ون بخل ٹو خود پسندی اور ٹری بزدلی وضاحت کیونکہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو نہ پسند کرے گی اور بزدل ہوگی تو ہر شئے سے گھبرائے گی لہذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے در سے تحمد کی جگہوں سے بچے گی ففٹی سیون اے تاجروں اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو سلامتی میں رہو گے اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے ففٹی ایٹ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے ففٹی نائن جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے محر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے یوں اس کے پینے میں ہنا شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا ہنا سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مِّنْ 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 ترجمہِ کنزُ الْإِمَان اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دو پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے محر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا یعنی خوشگوار اور مزے سے سکسٹی لوگو تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور و حقیر یعنی انفیریر جانتے ہیں لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے ہیں سکسٹی ون اے قرآن سیکھنے والو احکامِ قرآنی پر عمل کرو عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کی موافقت میں پورا اتارے یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں سکسٹی ٹو توفیقِ الٰہی بہترین رہبر ہے خوش اخلاقی بہترین دوست ہے عقل و شعور بہترین ساتھی ہے عدب بہترین میراس ہے اور غم تکبر سے بھی زیادہ بتر ہے سکسٹی ٹری مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں اس لیے اقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھاتی ہے امام حسن مجتبہ کو نصیحتیں سکسٹی فور بدبخت ابن ملجم کے زخمی کرنے پر نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عن اپنے پیارے اباجان حضرت مولا علی رضی اللہ عن کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عن نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا بیٹا ایٹ آٹھ باتیں یاد رکھنا نمبر ون سب سے بڑی دولت اقل مندی ہے ٹو سب سے بڑی غربت بے وقفی ہے ٹری سب سے زیادہ وحشت و گھبراہت تکبر ہے فور سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے بیٹا ان چار چیزوں سے ہمیشہ بچنا نمبر ون بے وقوف کی دوستی سے اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخرے کار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے ٹو جھوٹے ساتھی سے کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے نمبر تری کنجوس کے ساتھ سے اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو اور فور فاجر یعنی گناہگار کی دوستی سے اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا سکسٹی فائیو زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے سکسٹی سکس محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشددار کو دور ہٹا دیتی ہے ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کار دیا جاتا ہے اور آخرے کار داغ دیا جاتا ہے سکسٹی سیون جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے ناواقف ہوں تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند و مرغوب ہے سکسٹی ایٹ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لئے پسند کرے وہی اپنے لئے پسند کرے سکسٹی نائن تم آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے نہیں اس لئے کہ آج دنیا میں عمل ہے حساب نہیں اور کل یعنی آخرت میں حساب ہے عمل نہیں سیونٹی ریاکار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلہ ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑے اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے سیونٹی ون جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا سیونٹی ٹو آنکھیں شیطان کا جال ہیں آنکھ سریع الاسر جلد اسر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے جس کسی نے اپنے جسمانی آزا کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی اور جس نے اپنے آزا بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے آمال باطل ہو گئے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذلف قار ترجمہ حضرت علی بہادروں کے بادشاہ خدا کے شیر اور اللہ پاک کی عطا کی گئی طاقت کے عظیم شان شاہکار ہیں ان جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذلفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں الحمدل